بسم اللہ الرحمن الرحیم جو روح کو تڑپا دے محترم ناظرین اٹھار میں روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ان وظائف سے خاطرخواہ استفادہ کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آئیے ناظرین آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورة العلق اقرآن بسم ربک اللذی خلق یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ تلاوت کرنا ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جوڑوں کے درد سے انسان کو شفا عطا فرمائے گا تو بالخصوص جو ناظرین جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہر قسم کے دعا دارو کیے ڈاکٹرز اور حکیموں کی دعایاں کھائیں لیکن اس کے بعد کوئی افاقہ نہ ہوا تو میں ان ناظرین کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لئے رحمت شفا اور موجزہ بنا کر بیجا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ انعیت سے شفا حاصل کیجئے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ علق کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت سجدہ بھی ہے کہ جس کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے والے پہ اور سننے والوں پر تو جب آپ نے سات مرتبہ اس کی تلاوت کو مکمل کر لیا اس کے بعد آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے سات مرتبہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ نے سجدے کی حالت میں سات مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو جوڑوں کی مرض سے شفا حطا فرمائے گا یہ آپ کے مشکل اور یہ تکلیف دور ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ حطا فرمائے گا تو ناظرین اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خلوت میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان اپنی تنہائی کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیتا ہے انسان تنہائیوں میں جب جاتا ہے جب خلوتوں میں ہوتا ہے تنہ تنہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اپنے آپ کو مہاب رکھیں اللہ رب العزت کی یاد کا جذبہ اس کے ذکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کے سینے کو نورِ توحید کے ساتھ منور فرما دیتا ہے نورِ توحید سے انسان کسینہ جگمگاہ اٹھتا ہے کہ جب کسرت سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی وجہ سے علم کی اہمیت انسان پر اجاگر ہو جاتی ہے انسان کو دنیا کی بیشباتی کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا اپنی آخرت کے بدلے میں نقصان کا سودا ہے کہ اس دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کی بے وقتی انسان کے سامنے ظاہر ہو کے آ جاتی ہے انسان کو اس کی حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا اس کے اندر شوق بیدار ہو جاتا ہے کہ جب انسان سورہ علقی تلاوت کرتا ہے تو ناظرین ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورة البیینہ کی گیارہ مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ان ناظرین کے لیے جو برس کی مرض میں مبتلا ہیں جس کو پلبیری بھی کہتے ہیں جسم کے اوپر مختلف قسم کے دبے بن جاتے ہیں تو میں ان تمام ناظرین کو تجویز کروں گا کہ آپ سورة البیینہ کو آج ظہر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور ادروائز اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں کسرت سے آپ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پلبیری کے داغ ہیں یہ جو انسان کے جسم پر برس کی بیماری ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے شفاہ عطا فرمائے گا اور دوسرا اس کا فائدہ ان ناظرین کے لیے کہ جو یرقان ہیپٹائٹس میں مبتلا ہیں بڑی دعائیاں کھاتے ہیں بڑے کورسز کرتے ہیں لیکن خاطرخہ فائدہ نہیں ہوتا تو میں ان تمام ناظرین کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیے اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن کی بارکات سے آپ شفاہ حاصل کیجئے آئیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کیجئے قرآن کی تلاوت سے اپنی روحوں کو اپنے دلوں کو منور کیجئے انشاءاللہ و تعالی سورة البیینہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یرقان اور اس سے متعلقہ تمام بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائے گا ناظرین اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ سورة البیینہ کی تلاوت کی برکت سے انسان کفر و شرک سے نفرت کرنے لگتا ہے انسان کے دل میں اسلام کی محبت جاگزی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسلام کی ہماگیریت کا اس کو پتا چلتا ہے اسلام کے فوائد اس کے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس سورة البیارکہ کی برکت سے انسان کو یہ جذبہ اور یہ توفیق دیتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کے گناہوں سے شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کے لئے حاضر ہوتا ہے تو ناظرین اس کے بعد اثر کی نماز ہے اثر کی نماز کے بعد آپ نے سورة الزلزال کی تلاوت کرنی ہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اس سورة مبارکہ کو آپ نے اثر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو مختلف قسم کی الجنوں میں پھنسا ہوا ہے کسی کو جن بوت کا سایہ آ جاتا ہے جنوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتا ہے انسان اور اس سے ریلیٹڈ کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے پھر دردر کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس دوستو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ آپ چھوڑیے دردر کی ٹھوکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے اپنے آپ کو متمسک کیجئے قرآنِ قریم کی طرف رجوع کیجئے اور انشاءاللہ قرآن کی برکات سے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گے قرآن کی برکات سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا نور عطا فرمائے گا قرآن کی برکات کی وجہ سے اسلام کی اور ایمان کی چاشنی آپ کو عطا ہوگی اسلام کی زندگی کی آپ کو لذت نصیب ہوگی اور اخروی نعمتیں آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی اور یہ دنیا آپ کے سامنے بے وقت ہو جائے گی اور اس دنیا کو آپ کبھی بھی آخرت پہ ترجیح نہیں دو گے کہ جب آپ قرآنِ قریم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو گے تو ناظرین اثر کی نماز کے بعد صورت الزلزال اکتالیس مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صورت القدر کی تلاوت کرنی ہے تو جو شخص صورت القدر کو کسرت سے پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منظرت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے لوگوں کے ہاں وہ شخص معزز بن جاتا ہے ہر مجلس میں اس کو تازیم و تقریم دی جاتی ہے اور آج آپ نے مغرب کے بعد اس صورت مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور دوستو آپ نے کبھی جانا ناظرین انسان پہ اللہ کے اس قدر مہربان ہے کہ اولو العظم فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے ان کے اندر گناہ کی قوت اور صلاحیت ہی نہیں ہے وہ زمین پہ آتے ہیں انسان سے مسافہ کرتے ہیں انسان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں انسان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو دوستو دعا قدر کو اپنا وظیفہ بنائیے زندگی میں آپ اس صورت مبارکہ کو قصرت سے پڑھا کیجئے اور اس کے بعد نماز عیشاء عیشاء کی نماز کے بعد آپ نے صورت تین و تین و زیتون اس صورت مبارکہ کی سترہ مرتبہ تلاوت کرنی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت کی برکت سے آپ کے اخلاق و کردار میں نکھار پیدا ہوگا آپ عالی اخلاق کے مالک بن جائیں گے لوگ آپ کی مشالیں دیں گے آپ کا کردار لوگوں کے لئے نمونہ عمل بن جائے گا لوگ آپ کی طرف دیکھ کر اسلام سے اٹیچ ہو جائیں گے تو قصرت سے آپ نے صورت تین کی تلاوت کرنی ہے اور آج آپ نے عیشاء کے بعد سترہ مرتبہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لئے اپنے آپ کو ہما وقت تیار کر لے گا اس صورت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا اور انسان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اسی صورت مبارکہ کی برکت سے یہ انسان کو پتا چلے گا کہ یہ فضیلت کیوں اطا کی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ اور اس کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی نیتیوں کی وجہ سے اپنی وفاشعاریوں کی وجہ سے اطاعت اور فرمائبرداری کی وجہ سے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ساری مخلوقات سے ممتاز کر دیتا ہے ناظرین یہ تو آج کے وظائف تھے کل آپ سے دوبارہ نئے وظائف کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگہ بان